موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحبہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناجین کرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس موضوع کے تحت اللہ کے فضل سے مستقل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ گفتگو ہے اللہ کے فضل سے مطالعہِ قرآنِ حکیم یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے میں اور آپ اس کوشش میں مطالعہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے نورِ ہدایت یعنی ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے فکر و کردار کو اس سے منور فرما دے اور یہ اس لیے ہے کہ کامیابی ہم ڈھونڈتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا وقینا آداب النا اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ناجرین کرام اسی گفتگو کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ اور اسی غرض و غایت کے ساتھ آج اللہ کے توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر فورٹی نائن سورت النساء سے ناجرین کرام آیت نمبر انچاس اور اس سے ماہ قبل اور اس سے ماہ بعد کی جو آیات ہیں اس میں بنیادی طور پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا رخ مڑ گیا ہے اہل کتاب کی طرف جو سورہ نساء کی ابتداء ہوئی تھی ناجرین کرام آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک وہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے چند حکامات دیئے گئے اور اس میں وہ پہلو خاص طور پر نمائیا تھے جو عرب کے معاشرے میں جو جن معاشرتی نقائص کا بالعموم ارتکاب کیا جاتا تھا ان کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور بالعموم جو بھی یعنی جنرلائزڈ پرنسپل تھے ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کیلئے وہ اصول اور وہ ضابطیں بھی اطاع فرما دیئے گئے آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک یعنی جن آیات پر آج کل ہم متعلیہ اور اپنی تفہیم کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ وہ آیات ہیں جس میں گفتگو کا رخ مکمل طور پر اہل کتاب کی طرف اور اہل کتاب کون ہیں آپ اور میں ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتاب ملے یعنی بنی اسرائیل اور پھر الہامی کتاب قرآن بنی اسماعیل کو ملا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو قرآن دیا گیا اور اس سے پہلے کے جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل جن کو ملی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے مقابلے میں یہ اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں کتاب دی گئی تورات کے ماننے والے انجیل کے ماننے والے ان کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے یہاں پہ اتل کتاب اللہ دین اتل کتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کو اللہ تعالی خطاب فرماتا ہے جیسے گزشتہ پرگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آیت نمبر 47 کے اندر فرمایا کہ یا یو اللہ دین اتل کتاب اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی تو اس سے مراد ناظرین کے نام یہود اور نصارہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا وہ بھی اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا یا نصارہ کہا یا مسیحی کہا وہ بھی اہل کتاب ہیں اب ان اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ اصل میں دعوت توہید دعوت قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لینے کی دعوت یا اسلام کو قبول کر لینے کی دعوت دی جاری ہے یہ ساری باتیں اپنے مفہوم کے اور معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے یہ اقسان ان کو دعوت دی گئی ہے دعوت اسلام دی گئی ہے دعوت توہید دی گئی ہے اس لیے کہ ناظرین کرام شرک کے مرتقب ہوئے نصارہ بھی اور شرک کے مرتقب ہوئے یہود بھی یہود ویسے توہید کے قائل تھے کیونکہ ہر نبی جو بنیادی ان کی دعوت کا نکتہ ہوتا ہے اور ہوتا تھا وہ دعوت توہید تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی جو دعوت تھی اس کی بنیاد توہید پر تھی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ يَا هَلْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَالِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ کہ دعوت دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ عیسائیوں اور یہودیوں تَعَالَوْ إِلَىٰ كَالِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ کہ آجاؤ اس ایک نقطے پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اقصان ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے اللہ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں لیکن ظاہر سی بات ہے نہ عیسائی اس بات سے باز آئے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں اور نہ ہی یہودی اس بات سے باز آئے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری خرابی ہیں بہت سارے مسائل اس لئے اللہ تعالی نے دعوت توہید بھی دے دی اور ساتھ یہ فرما دیا کہ جس شرک میں تم مبتلا ہو اس شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور آیت نمبر اٹھالیس جو ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ پروگرام کے آخر پہ کہ اللہ تعالی نے فرمای ان اللہ لا یغفر یشرا کبھی و یغفر مادونہ دالکہ لمایشاؤ اللہ نے کبھی بھی شرک معاف نہیں کرنا یہ معاف نہیں ہوگا باقی گناہوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ تعالی معاف کر دے گا اور جس کو نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا لیکن شرک کے بارے میں کیٹیگوریکل بیان ہے کہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے خطاب چونکہ اہل کتاب سے ہو رہا ہے اور اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ناجنے کرام انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بن اسرائیلیوں نے اپنے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط سہمی خامخواہ ایک گھڑ رکھی ہے بنا رکھی ہے اور ان کے ذہن کی اختراح ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نحن ابنا اللہ و احباؤ جیسے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کی اولاد ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں اللہ اکبر پھر یہ صرف چہتے نہیں کہتے اپنے آپ کو اللہ کا چہتہ ہی نہیں کہتے بلکہ یہ اپنے آپ کو ساری دنیا سے سپیریئر قرار دیتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں ہم تو سب سے اچھے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کون ہوتے اپنے آپ کو اچھا کہنے والے اور اپنی نفس کی پاکیزگی بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ان کا کردار دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں اور اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی جانوں کو پاک قرار نہ دو اپنے آپ کو پاک نہ کہو میں بڑا چاہوں میں بڑا شریف آدمی ہوں میں ایسا ہوں میں چہتا ہوں اللہ کا میں ایسا ہوں اپنے آپ کو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میں اچھا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا بلیلہ یزکی میں یشاؤ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالی پاک کرتا ہے اللہ فرمائے کہ فلان آدمی پاک ہے تو پھر وہ پاکیزگی ہوتی ہے اللہ کسی کا تذکیہ فرمائے اللہ تعالی کسی کو پاک کرے اللہ تعالی کسی کو پاک قرار دے پھر وہ پاک ہوتا ہے اپنے مو میاں مٹھو بننے سے تھوڑی پاک ہوتا ہے تو یہودیوں کا کام یہ تھا کہ اپنے مو میاں مٹھو بنتے تھے کبھی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی چہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عذاب ہی نہیں کرے گا ہم تو جنب میں جائیں گی نہیں اگر گئے بھی تو جیسے سورہ باقرہ کے اندر بھی آیا ہمیں تو آگ نے چھونا ہی کوئی نہیں اور اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے ہم اللہ کے چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نکالی دے گا ہم نے کوئی نہیں جہنم ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے تو جنت ہے ہم اللہ کے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ان کو کیسا اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں یو زکونہ انفوسہ ہم اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں حالانکہ ناظرین کناب ذاتی تعریف کیے جانا لوگوں کو بتاتے جانا کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں میں نے اتنا کام کیا ہے اپنے کارنامے جتاتے جانا لوگوں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر اپنی تقوی ظاہر کرنے کے لیے اپنی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے کرتے جانا ناظرین اکرام یہ تو انتہائی خطرناک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیلف پریز جو اپنی تعریف کرنا ہے یہ تو ہے ہی گناہ اللہ تعالی نے فرمایا بلی اللہ یو ذکی میں یہ شاہر اللہ چاہتا ہے تو کسی کو پاک کرتا تم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو پاک کہنے والے ہوا عالم منی تقا اللہ جانتا ہے کہ کون ہے تم میں سے تقوی والا اور کس کے پاس تقوی ہے اور کس کے پاس تقوی نہیں ہے آدمی خود اپنے بارے میں تقوی کے سرٹیفیکیٹ تقسیم کرتا پھرے میں تو متقی ہوں تو متقی نہیں ہے میں متقی ہوں فلا متقی نہیں ہے اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر اور ویسے بھی ناظرین کنام جو آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں متقی ہوں لیکن دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو وہ حقیقت میں یہی بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں لوگ ایسے ہیں یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کو دیکھو یہ کردار یہودیوں کا کردار ہے کہ اپنے آپ کی یہ اس طرح سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اپنے کردار کی پاکیزگی اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک اور بڑے بلکہ سپر نیچرل ہیں ہم تو ساری جو مخلوق ہیں اس سے بہتر ہیں اور ناظرین کنام یہ باقی سارے جو مخلوق ہیں باقی سارے انسان ہیں ان کو تو یہ انسان سمجھتے ہی نہیں بلکہ یہ کہتے تھے کہ گوئمز ہیں باقی سارے یا جنٹائلز ہیں کیا کہ وہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں یہ تو ہیوانات ہیں ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے لہٰذا وہ لوگوں کو جو غیر یہودی ہیں ان کو وہ اپنے جیسا انسان ہرگز نہیں سمجھتے اور اسی وجہ سے ان کے اوپر ہر قسم کا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مرضی کر لیں ہم ان کو جتنا مرضی یعنی نقصان پہنچا لیں وہ کہتے جائز ہے یہ تو انسان ہے ہی نہیں ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتے رہے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ کہ یہ جو عربوں کو کہتے تھے امیین بنی اسرائیلی اپنے آپ کو الگ کر کے ان کو امیین کہتے تھے امیین کا مطلب جو حلاء جو انپڑ قسم کے لوگ ہیں تو سارے عربوں کو وہ امیین کہتے تھے اور وہی جس کو گویا انہوں نے جنٹائلز اور گوئمز کہا تو امیین قرآن کی اسطلاح ہے کہ یہ ان کو جو حلاء کہتے تھے ان کے اوپر ان کا ہمارے پر کوئی حق نہیں اور لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ ان کا ہمارے پر کوئی حق نہیں جو مرضی ہم ان کے ساتھ کریں اللہ اکبر یہ ہے ناظرین ایک نام وہ طرز فکر یہودیوں کی جو اللہ کریم قرآن میں بیان فرما رہا ہے اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور آخرت کے معاملات کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف مقالمہ مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہتے ہو تو اور اللہ کے بیٹے ہو اللہ کی اولاد میں سے ہو نعوذ باللہ من ذالک یا پھر تم سمجھتے ہو کہ ساری انسانیہ سے تم بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّ مُلْمَوْتْ تو جو چہتا ہوتا ہے جس کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا تو اس کو تو چاہیے کہ وہ موت مانگے اس لیے کہ جب مرنے کے بعد جانا ہی جنت میں ہے اور تم نے تیع کر لیا ہے کہ ہم سے تو اچھا کوئی نہیں ہو اپنے آپ کو تم سب سے اچھا سب سے پاکیزہ قرار دیتے ہو تو پھر موت مانگو نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ باقرہ میں فرمایا سورہ جمعہ میں بھی اور مختلف مقامات فَتَمَنَّ مُلْمَوْتْ اگر تم سچے ہو اپنی اس وعدے میں اپنی اس دعوے میں تو پھر مانگو نا موت پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی وَلَا يَتَمَنَّهُ عَبَدًا یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے اس لیے کہ یہودی جتنا موت سے ڈرتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَجِدَدْنَهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ساری دنیا سے زیادہ موت کے یہ زندگی کے حریص ہیں موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو یہودی ڈرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُو مشرقینِ مکہ اتنے موت سے نہیں ڈرتے جتنے یہودی موت سے ڈرتے گویا ان کا اپنا طرز فکر ان کے اپنے کردار ہی کے خلاف اگر وہ اللہ کو اپنا اور اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں موت کی تمنہ کرتے ہیں اللہ کے پاس چلے جائے جانا نہیں چاہتے مرنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ ایک ہزار سال اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ایک ہزار سال عمر ہو جائے یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو تعریف کرنا ناجنے کرام اپنی ہی تعریف کیے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر احتیاط فرمائی کہ آپ نے بتایا کہ تعریف کوئی شخص بھی آپ کے موں پہ آپ کی کرے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ اس کے موں پہ مٹی ڈال دیں اللہ اکبر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو خامخواہ تعریف کرتے ہیں یعنی دوسرا آدمی آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تعریف جو کر رہا ہے وہ کسی نے کسی غرض سے کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے موں میں مٹی ڈال دیا کرو ان کے موں پہ مٹی پھینک دیا کرو اس لیے کہ وہ موں پہ تعریف کرنا کسی دوسرے کا بھی یہ درست نہیں ہے اللہ یہ کہ اپنی تعریف خود ہی کیے جانا میں ایسا اچھا ہم بڑے اچھے ہمارا خاندان بڑا اچھا ایسی چیزیں یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلی اللہ یزکی میں یشاو ناجین کرام ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی تعریف کرتے ہوئے سنا موں کے اوپر وہ سامنے بیٹھا ہے اس کی تعریف کیے جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے تو ویحا کا اور تیری بربادی ہو تُو نے کیا کیا کہ قد قطعت عونو کا صاحبک تُو نے تو اپنے ساتھی کے اپنے دوست کی گردن اتار لی گویا ہے اس کو تو مار ڈالا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تُو نے اس کے موں پہ تعریف کر کے اس کو مار ہی ڈالا ہے گویا ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین کرام وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا مار ڈالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہنا بھی ہو کسی جگہ کوئی تعریف کرنے کی ضرورت ہی پڑ جائے کوئی کہنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو پھر یہ کہا کرو احسبہو قدہ میرا گمان ہے کہ یہ اس طرح سے ہے یعنی کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے محفل میں کہیں کوئی تعریف کرنے کا موقع آ جائے تو آپ تعریف کرتے ہوئے اس میں یہ یعنی اس کی بیس یہ بنائیں بنیات یہ بنائیں یہ نہ کہیں کہ وہ ایسا ہے بلکہ کہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ اصل میں ایسا ہے کہ نہیں آپ نے کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو تو آپ کہہ دیں احسبہو قدہ میرا اس کے بارے میں اچھا گمان ہے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ یہ نیک ہے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ اس کا کردار بڑا فاقیزہ ہے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ یہ بڑا تقوے والا ہے حقیقت میں اللہ اللہ کو معلوم ہے بلاللہ ہوئی زکم اینجات اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کہتا ہے اللہ جس کو چاہے گا پاک کرے گا وَلَا يُدْلَمُونَ فَطِيلًا اور وہ ہرگز تو وہ حکم ہے کہ کوئی تعریف کرے تو آگے سے آپ اس کو مٹی ڈال دیں اس کو منع کریں کہ نہ تعریف کرو اور یا پھر اگر کوئی ایسی محفل میں کوئی شخص تعریف کری رہا ہے تو اس تعریف کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے سبحان اللہ ایسی خوبصورت دعا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کی کوئی تعریف کرے یا آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کے ساتھ پلیننگ کی کوئی شخص کسی محفل میں سٹیج پہ بیٹھا آپ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے یا کہیں بھی کسی بھی دوستوں کی محفل میں کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ تعریف ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تم اس موقع پر یہ دعا کیا کرو اللہم لا تواخذنی بما یقولون اے اللہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میرا معاخضہ نہ کرنا اس اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میری تعریف ہو یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں اللہم لا تواخذنی بما یقولون جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا معاخضہ نہ کرنا واغفر لی مالا یعلمون اللہ وہ میرے گناہ جو یہ لوگ نہیں جانتے تو تو جانتا ہے تو وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے جو ان لوگوں کو معلوم نہیں اور اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے جس طرح کا یہ گمان میرے بارے میں کر رہے ہیں میں اس بیسا ہوں تو نہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیسا شاندال ڈسپلن ناظرین کرام اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ بھی ہے اور کیسا شاندال ڈسپلن اللہ کریم نے ہمیں فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اَلَمْتَوْرَا اِلَلَّذِينَ يُذَكُونَا اَنفُسَهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے یہ یہودیوں کے کردار تو دیکھو کہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں بَلِلَّهُ يُذَكِّ مَنْ يَشَعُوا اصل پاک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاکیزہ کرے فَلَا يُذْلَمُونَ فَتِيلَ اور لوگ جو ہیں ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے فتیلا ایک دھاگے کے برابر بھی ناظرین اکرام فتیل عام دھاگے کو نہیں کہتے ایک خاص دھاگے کو کہتے ہیں عربوں میں چونکہ خجور بہت زیادہ تھی اور عربوں کے عام کھانے میں بھی خجور ہوتی تھی آج کل بھی ہے اور اس لیے خجور کے بارے میں ان کو بہت معلومات ہوتی تھی اور اللہ کریم نے جو بھی مثالیں قرآن حکیم کے اندر دی ہیں وہ اس دور کے لوگوں کے مزاج کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق نہیں ہے تو فتیل اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں ناظرین اکرام جو خجور کی گھٹلی میں جو اس کے ایک طرف کٹ ہوتا ہے اگر خجور کی گھٹلی کو آپ غور سے دیکھیں تو خجور کی گھٹلی اس کے ایک طرف کٹ ہوتا ہے دوسری طرف اس کا چپٹا حصہ ہوتا ہے یعنی گلائی میں اور ایک طرف کٹ ہوتا ہے اس کٹ کے اندر یعنی جو خجور کی گھٹلی کے کٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بڑا باریک سا دھاگہ ہوتا ہے اللہ اکبر اس باریک سے دھاگے کو عربی میں فتیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُدْلَمُونَ فتیلہ کہ وہ جو خجور اور پھر خجور کی گھٹلی اور گھٹلی کے اندر بھی وہ دھاگہ کتنی حقیر چیز ہے ناظرین کرام اللہ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ وہ چیز بھی اس کے اندر ہے اس فتیل کے برابر بھی خجور کی گھٹلی کا جو کٹ ہوتا ہے اس کٹ کے اندر جو باریک سا دھاگہ ہوتا ہے موہوم سا اس دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی طرف ناظرین کے نام ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اور اللہ تعالیٰ عدل ہی کرتا ہے لہذا فرمایا کہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں وہ خاطر جمع رکھیں آپ اپنے مو میمیٹھو بنتے رہیں آپ کے پورا پورا آپ کے کردار کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا جو اپنے مو میمیٹھو بن رہے ہیں ان کو ان کے کردار کے مطابق بدلہ ملے گا یہ نہیں ہے کہ ان کی گفتار کے برابر ملے یا ان کے دعویوں کے برابر ملے اللہ تعالیٰ عدل کرے گا اور عدل بھی ایسا کہ ایک خجور کی گھٹلی میں یعنی اندازہ کیجئے کس چیز کے ساتھ تشمیح دی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ اتنا ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا ظلمون فطیلہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا انظر کئی فیفتارون علی اللہ القذب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ بدبخت کس طرح اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کہہ دینا کہ میں تو بڑا نیک ہوں میں تو بڑا پاک ہوں ہماری تو نسل بڑی پاک ہے ہم تو بڑے لوگ ہیں یعنی یہ یہودیوں کی بات تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کئی فیفتارون علی اللہ القذب دیکھو تو صحیح کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں کب اللہ نے ان کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو کب اللہ نے کہا کہ تم میرے چہتے ہو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے چہتے ہو اور اللہ کے بیٹے کہتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں کرتا ہے اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا پھر چند دن کے لیے آگ میں جائیں گے تو بھی چند دن کے لیے بھی کیسے جاؤ گے اگر اللہ کے چہتے ہو تو اللہ چند دن کے لیے بھی تمہیں آگ میں کیوں پھینکے گا یا پھر دنیا میں تمہارے اوپر جتنی سزائیں ہوئی ہیں جتنے تمہارے اوپر معاملات ہوئے ہیں اور جو تمہاری تاریخ ہے جتنی تمہیں سزائیں ملتی رہی ہیں تو وہ کیوں ہوتا رہا سب کچھ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور اگر تم چہتے ہو تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوتا رہا تمہارا دعوی غلط ہے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ اللہ پر گھڑتے ہیں جھوٹ یہ جو جھوٹ گھڑنا ہے نا اللہ کے اوپر اپنی پاکیزگی سیلف پریز کرتے ہوئے یہ جو جھوٹ گھڑنا ہے ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا یہ اتنا بڑا کھلا گناہ یہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے قیامت والے دن ان کے گناہ کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہ اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ یہ خامخواہ اپنی تعریف میں اور اپنے مومیاں میں ٹھو بننے میں لگے ہوئے ہیں اپنے کردار پر نگاہ ہی نہیں لوگوں کی کردار پر نگاہ رکھتے ہیں اپنے گناہوں پر نگاہ نہیں ہیں اپنی خامیوں پر نگاہ نہیں ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّ بَنِي آدَمَا خَطَعُن آدم کا ہر بیٹا ہر انسان خطاکار ہے انسان ہوتا یہ خطاکار اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے اندر خطا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے جن کے اندر اللہ تعالی نے غلطی کرنے کا مادائی نہیں رکھا انسان قُلُّ بَنِي آدَمَا خَطَعُن آدم کا ہر بیٹا ہر بیٹی ہر اولاد آدم علیہ السلام کی سب کے سب خطاکار ہیں وَخِرُ الْخَطَعِنَا تَوَّابُون اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ میں بڑا نیک ہوں میں بڑا پاک ہوں ناظرین کرام تقوی کا عوجب تقوی کا جو زعم ہے اور تقوی کا گمان اپنے آپ کو اور تقوی کے تکبر میں مقتلع ہونا ناظرین کرام یہ تو گناہگار ہونے سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ محافظہ اس لئے فرمایا وَقَفَابِهِ اثمَ مُبِينَا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے اور واضح ہے یہی ظاہر کر دیتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے اَلَمْ تَرَئِ لَلَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ وَيُقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَائِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْت یہ بتوں کے ساتھ رکھتے ہیں جبت پر ایمان رکھتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْت جبت ناظرین ایکرام بت کو بھی کہتے ہیں تاہن کو بھی کہتے ہیں ساہر یعنی جادوکر کو بھی کہتے ہیں کاہن اراف اس دور میں ہوتے تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دور جاہلیت میں اراف ہوتے تھے جن کو کاہن بھی کہا جاتا تھا جو اپنے آپ کو اراف کہتے تھے کہ ہم ساری باتوں کو جانتے ہیں ہم دنوں کو حال بھی جانتے ہیں اس طرح کے مختلف دعوے کرتے تھے اسی طرح ساہر جادوکر ہوتے تھے ان کو بھی جبت کہہ دیا جاتا تھا بتوں کو بھی جبت کہہ دیا جاتا تھا اور ہر بے حقیقت چیز اس کو جبت کہا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یہ لوگ بے حقیقت چیز پر ایمان رکھتے ہیں یا یہ معنی ہوگا یا بتوں پر تو ایمان رکھتے ہیں والتاغوت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں ناظرین اکرام تاغوت تو غیان سے ہے جس کا معنی سرکشی ہے اور تاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اوبھارے اللہ تعالیٰ کے نظام سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دے اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر اوبھارنے والی ہر چیز تاغوت ہے شیطان سب سے بڑا فیکٹر ہے جو انسان کو بغاوت پر آمادہ کرتا ہے لہٰذا سب سے بڑا تاغوت تو شیطان خود ہے ابلیس پھر اس کا لشکر سارا تاغوت ہے پھر ہر وہ چیز ناظرین اکنام تاغوت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے اللہ کی بندگی سے غافل کر دے اللہ کے بندوں کی خدمت سے غافل کر دے آخرت کے تصور سے غافل کر دے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دے اور اللہ تعالی کی یاد سے اور اللہ تعالی کی بندگی سے غافل کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل کر دے آپ کی اتباع سے غافل کر دے جتنی بھی چیزیں غافل کر دینے والی ہیں ناظرین کرام ساری کی ساری تاغوت جو اللہ کی یاد سے ہٹا کر کسی اور چیز میں مشغول کر دے جو اللہ کی یاد سے ہٹا کر کسی بھی طرح انسان کو گمرہی کی طرف لے جائے وہ تاغوت بنیادی لفظی معنی تاغوت کا جو سے میں نے ارز کیا تاغوت تغیان سے اس کا مطلب سرکشی ہے ہر وہ چیز جو سرکشی پر آمادہ کرے وہ تاغوت ہے اور چونکہ سب سے بڑا سرکشی پر آمادہ کرنے والا شیطان ابلیس ہے لہٰذا آپ تاغوت کا معنی شیطان بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز جو چیز بھی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے وہ تاغوت ہے دور حاضر میں تاغوت کی بڑی شکلیں ہیں بہت سے زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں غافل کر دینے والی اللہ سے غافل کر دینے والی اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی اور اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہر چیز اس سے بچنا ضروری ہے صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرنا ضروری نہیں بلکہ تاغوت کی بندگی سے یا تاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ تاغوت کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے یا اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے جیسا کہ ناجنے کرام سورہ بنی سرائیل کہ اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو وجتانب تاغوت ایک پوزیٹیو نیکی ہے ایک نیگٹیو نیکی ہے پوزیٹیو نیکی ہے جو کرنے کا کام ہے نیگٹیو نیکی ہے جو بچنے کا کام ہے تاغوت سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے اتنا ہی تاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ کہیں یہ تاغوت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے یا اللہ کی یاد کے خلاف کسی اور چیز میں مبتلا کر کے ہمیں کسی اور ڈسپلن میں مبتلا نہ کر دے لہذا وہ تاؤت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو تو دیکھو کہ جو کتاب دیئے گئے جن کو ایک حصہ کتاب کا ملا یعنی تورات ملی یا پھر انجیل ملی ناظرین اکرام تورات اور انجیل مل کے ایک کمپلیٹ لیسن بنتا ہے ایک کمپلیٹ پیغام بنتا ہے کمپلیٹ میسج بنتا ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ پہلے تورات نازل ہوئی تھی اور انہی لوگوں کے لیے جو تورات کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کی تعلیمات سے غافل تھے انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل ہی کے لیے اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیان بائبل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی جو کھوئی وی بھیڑے ہیں انہی کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو انجیل اور تورات اصل میں ایک ہی پیکج کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے دونوں مراد ہیں اوتو نصیب من الکتاب سے مراد دونوں ہیں یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے اور کتاب کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ ملائی ہے چاہے تورات جن کو یہودیوں کی ملی چاہے جو انجیل ملی عیسائیوں کو فرمائے یومی رونہ بلجبت و تاغوت یہ ایسے بدبخت ہیں کہ بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ تو الہامی کتاب کے ماننے والے ہیں ناظرین کرام دنیا میں جتنی بھی مذاہب کی قسمیں ہیں ان مذاہب کے قسموں میں الہامی مذاہب ہیں اور غیر الہامی مذاہب ہیں الہامی مذاہب تین تین ہی ہیں یہودیت وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل شریعت تھی جو اسلام تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور یہ ایک آسمانی اور الہامی کتاب ہے اسی طرح جو عیسائی ہیں انجیل ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی اور قرآن جو مسلمانوں کو ملت تو یہ آج کے دور میں یہودیت اور عیسائیت اور تیسرا اسلام یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں ہندو سکھ اور یہ جو شنٹو ازم مختلف جتنے بھی ازم آتے ہیں کنفیوشن ازم آ جاتا ہے اس میں زرتوشت آ جاتا ہے مذہب زرتوشت آ جاتا ہے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ناظرین اکرام وہ سارے کے سارے وہ غیر الہامی مذاہب ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کا نیچرل الائنس الہامی مذاہب کے ساتھ ہو ہونا تو یہ چاہیے لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ یہ بتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کو مانتے ہیں یا بے حقیقت چیزوں کو مانتے ہیں تاغوت کو مانتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی اور ابلیس کی ہر بات کو یہ مانتے ہیں شیطان کے ہر چکر میں جاتے ہیں ہر سازش کے یہ دلدادہ ہیں یہ اس طرح کا ان کا قانون ہے اور اس طرح کا ان کا ڈسپلن ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَائِ أَهْدَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ایسے بدبخت ہیں کہ کہتے ہیں کافروں کو جو مکہ کے کافر ہیں یا مشرقین ہیں جو الہامی کتاب کا دعویٰ نہیں کرتے ان کافروں کے بارے میں یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اندازہ کریں اسلام دشمنی کا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہا اولائی یہ جو وہ لوگ ہیں اہدہ من الَّذِينَ آمَنُوا سبیلہ راستے کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے اور یہ یعنی ڈسپلن کے اعتبار سے یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے رستے پر ہیں اندازہ کیجئے الہامی مذہب ہونے کا الہامی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قرآن جو منزل من اللہ ہے اور قرآن کے جو ماننے والے ہیں الہامی تعلیمات کے ان کو یہ اپنا بڑا دشمن قرار دیتے ہیں اور مشرقین مکہ اور دیگر دنیا کے کافر جن کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے ان کے مذہب کی منگھڑت قسم کے مذہب ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے ان کے مذہب اور یہ اچھے لوگ ہیں زیادہ درست راستے پر ہیں اور یہ سارا کچھ وہ اسلام دشمنی میں کرتے ہیں یہ ہے ناظرین کی نام وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کفر جو ہے وہ سارے کا سارا ایک ملت ہے اسلام اور انٹی اسلام دنیا میں کوئی اور مذہب کی آپس میں کشمکش نہیں ہے اصل کشمکش یہی ہے اسلام کے مقابلے میں سب ایک تورات ملی انجیل ملی لیکن کہتے ہیں کہ کافر زیادہ آہدہ ہیں زیادہ ہدایت والے ہیں اندازہ تو کیجئے کہ راستے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہدایت والے ہیں اور یہ سارا کچھ وہ صرف اسلام دشمنی میں کرتے ہیں بتوں کو بھی مان لیتے ہیں حالانکہ بتوں کو کیسے مانا جا سکتا ہے بتوں پر کیسے مان لیا جا سکتا ہے اور بتوں کو بھی بتوں کے ساتھ کفر کرنا تاغوت کے ساتھ کفر کرنا یہ یہودیت اور عیسائیت کی بھی تعلیمات اسی طرح سے تھیں وہ تو تحید تھا لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ شرک کے بھی مرتب ہوتے ہیں اور الکفر ملتن واحدہ کا جو تصور ہے وہ اسی سے آیا کہ یہ سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے اسلام دشمنی میں اور جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اس اسلام کے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی ناظرین اکرام وہ اصل میں تو اسلام تھا عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی وہ بھی اصل میں اسلام تھا اند دین عند اللہ الاسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین اسلام تھا شریعتیں مختلف تھیں یہ تو یہودیت بعد میں بنی موسوی شریعت کو انہوں نے یہودیت بنا لیا عیسوی شریعت کو انہوں نے عیسائیت بنا لیا یہ خود لوگوں نے منگھڑت چیز بنائی ہے اور پھر اس کا الائنس کر دیا حالانکہ نیشنل الائنس مسلمانوں کے ساتھ بنتا ہے لیکن اس کا الائنس انہوں نے کر دیا کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ان کو دیکھو تو اسے ان کا کردار تو دیکھو علم ترہیل اللہ ذینا اتو نصیبا من الكتاب کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ تو دیا گیا یؤمنون بالجبد یہ بتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں بے حقیقت چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں باطل معبودوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں والتاغوت اور جتنے بھی اس طرح کے ان کے شیعتین ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا باطل معبودوں پر یا ان چیزوں پر جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہا اولائی یہ وہ لوگ ہیں اہدہ یا زیادہ ہدایت والے ہیں مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان سے سبیلہ راستے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائیکَ الَّذِينَ لَعَانَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَانِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْزَ لَهُ نَصِيرًا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لانت کر دی اللہ اکبر لانت کے بارے میں ناظرین کرام پچھلے پرگام میں بھی بڑی تفصیل سے گفتگوہی تھی کہ اللہ جب لانت کرتا ہے تو وہ انسانوں کی طرح کی لانت نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ ان کے اوپر لانت ہے نہیں اللہ تعالیٰ جب لانت کرتا ہے یہ لانت کا لفظ اللہ کی طرف جب منصوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے لانت کا مطلب رحمت سے دوری کی قیفیت ہے اور جب اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ انہوں نے ہمارا وعدہ توڑا ہم نے ان کے اوپر لانت کر دی اللہ اکبر وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے ان کے دل سخت کر دی تو سب سے پہلا دو اثر ہوتا ہے ناظرین اکرام کسی کے اوپر اللہ کی لانت ہو جائے یعنی رحمت سے دوری ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر ہی ہوتا ہے کہ اس کا دل کٹھور بن جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا لوگوں کے لیے رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور جو انسان رحم دل ہوتا ہے جس دل کے اندر رحمت ہوتی ہے وہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے نرمی والا دل رحمت والا دل ہوتا ہے سختی والا دل وہ لانت والا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ ان کی کوئی ہدایت کا کوئی سامان باقی نہیں بچا ہدایت کا کوئی امکان باقی نہ بچا کیونکہ انہوں نے تو جبت اور تاغوت پر ایمان کا اظہار کر دیا حالانکہ جو تعلیمات الہامی تھیں جو الہی تعلیمات تھیں انہوں نے تو ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تو بغیر کسی دلیل کے صرف اسلام دشمنی میں یہ کچھ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا کافر مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کو سب کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا گویا ان کے پر لانت کر دی جس کو اللہ لانت فرما دے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے فلن تجدہ لہو نسقیرا تو تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ ہی اپنی رحمت سے دور کر دے تو دنیا کائنات کے مددگار آ جائیں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جس کی اللہ مدد نہ کرے اور اللہ اس کو اپنی مدد سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے اور اپنی رحمت سے نکال دے اس کو دنیا کا کوئی مددگار اس کی مدد نہیں کر سکتا ناظرین کرام کردار بیان کیا جا رہا ہے ناظرین کرام یہود و نصارہ کا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت دین دعوت اسلام دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھائے جا رہا ہے اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس قسم کا کردار کہ جو کافروں کی طرف جھکاؤ رکھے مسلمانوں کی دشمنی رکھے یہ کردار ادا کیا یہود و نصارہ نے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کردار ادا نہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی لانت اور اپنی رحمت سے دوری کی کیفیات سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے دنیا میں بھی اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بھی اپنی رحمت کی لپیٹ میں رکھے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ